بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو ڈی ہائیڈریشن سینٹسز ہوتی ہے یا ہائیڈالیسز ہوتا ہے تو اس میں الیکٹرون کا کیا رول ہوتا ہے تو جو الیکٹرونز ہوتے ہیں وہ ڈی ہائیڈریشن سینٹسز میں اور ہائیڈالیسز میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کیونکہ بسیکلی یہی کوال انڈ بانڈ کی فارمیشن اور اس کی بریکڈاؤن میں انوالف ہوتے ہیں جیسے اگر ہم سب سے پہلے ہائیڈالیسز کی بات کریں تو ہائیڈالیسز میں یہ ہوتا ہے کہ جو میکرو مولیکیول ہے یا پولیمر ہے اس میں واتر مولیکیول ایڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ سیمبل مونومرز میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس طرح بانڈز جو ہیں وہ بریکڈاؤن ہوتی ہیں انرشی ریلیس ہوتی ہے اور بسیکلی ٹرانسفر آف الیکٹرون ہوتا ہے ہائیڈروجن، ہائیڈر آکسل آئین اور مونومرز کے درمیان میں جو ہائیڈروجن، ہائیڈر آکسل آئینس ہوتے ہیں وہ الیکٹرون ریسیو کرتے ہیں مونومرز سے جبکہ جو ڈی ہائیڈرشن سینسز ہوتا ہے اس میں واتر مولیکیول ریموف ہوتا ہے کوال انڈ بانڈ بنتی ہیں مونومرز کے درمیان اور اس کے نتیجے میں پولیمر کی فارمیشن ہوتی ہے اور اس میں انرشی ریکوائیڈ ہوتی ہے جو ہائیڈروجن اور ہائیڈرو اکسل آئنس ہوتے ہیں وہ الیکٹرون کو ٹرانسفر کرتے ہیں to the monomers